بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ سمر سیزن ہے اور آم کا سیزن بھی چل رہا ہے تو آپ کے لیے بہت ہی زبردست چٹ پٹے سے آم کے اچار کی ریسپی لے کی آئی ہوں جسے ہم منٹوں میں تیار کریں گے اور اسے ہم بالکل سالہ سال سٹور کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ گائیڈ دوں گی کہ آپ کس طرح اسے سٹور کریں اور آپ جب اس گھر کے بنے ہوئے اچار کو اپنے دال چاول کے ساتھ انجوائے کریں گے تو آپ کا دل بلکل خوش ہو جائے گا تو ریسپی کا آپ نے کوئی بھی پارٹ مسنے ہی کرنا تو چلیے شروع کریں جی تو چلیے آم کے اچار کی تیاری شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس 1 کے جی آم ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ یہاں ہری مرچے لی ہیں ایک ادد لیمن لیا ہے اور ساتھ ہی کچھ ادد گاجرز لے لی ہیں تو اب یہاں ہم اسے کٹ کر لیں گے شروع اور آخری کا پارٹ نکال دیں گے کوشش کریں کہ آپ کے عام کچھے ہوں بلکل سیزن نکلتا جا رہا ہے تو آپ نے یہ ریسپی دیکھتے ساتھ ہی اسے بنا لینا ہے تاکہ آپ کو کچھے عام مل جائیں تو ہری مرچوں کو سلٹ دے دیا ہے گاجروں کو کٹ کر لیا ہے لیمن بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ایک ہی سائز میں سب کو اور اب ہم یہاں ایک ٹیبل سپور نمک شامل کریں گے اور تقریباً آدھا چمچ ہم حلدی شامل کریں گے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح آپ یہ سٹپ ضرور فالو کریں تو آپ کا اچار بہت عرصے تک پریزر رہے گا آدھا گھنٹا اسے چھوڑ دیں گے اور اس کا پانی جو بھی نکلتا رہے گا اسے ہم سایا کر دیں گے تو یہاں دیکھئے میں نے دو چمچ یہاں میں نے سونف لی ہے ایک چمچ رائی دانا ایک چمچ میتھے دو چمچ زیرہ اور کچھ آدھا چمچ کا لونجی اور آٹھ سے دس میں نے یہاں ثابت لال مرچ لی ہے اچھے سے اسے ہم ڈرائے روست کریں گے اس کی خوشبو زبردستی آج ہے اور جہاں یہ ڈرائے روست ہو رہا ہے وہیں ہم نے سرسوں کا تیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے روست کرنے کے بعد ہم اسے موٹا موٹا پیس لیں گے ساتھی شامل کریں گے یادہ چمچ نمک دو چمچ دھنیا پاورڈر اور دو چمچ میں نے یہاں لال مرچ شامل کی ہے اب یہ مسالہ میں نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اگر آپ اچار گوش بنا رہے ہیں بینگن اچاری بنا رہے ہیں آپ بالکل یہ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب دیکھئے ہمارا اچھے سے سرسوں کا تیل گرم ہو گیا دھوان دھار ہو گیا دوبارہ سے ہم نے اسے روم ٹیپریچر پر لائیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں تمام سبزیاں شامل کر دی ہیں اگر آپ اورگینک طریقے سے بنا رہے ہیں تو آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ مسالہ مکس کریں اور اسے پھر آپ پندرہ سے بیچ دن دھوپ لگا دیں تو اب یہاں ہم اسے پکا رہے ہیں جب تک تھوڑا سا پانی خوشک ہو گیا اور ہماری سبزیاں گل گئی ہیں اب ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا اچھی سی بھنائی کر لیں گے تاکہ مسالہ کا فلیور بھی ہمارے اچار میں زبردستہ آ جائے بس آپ نے اسے یہاں دھیمی آنچ پر ہی پکانا ہے تاکہ کوئی بھی فلیور خراب نہ ہو اب دیکھیں اچھے سے پک چکا ہے لاسٹ میں میں نے شامل کیا ہے ایک بٹا چار کپ سرکا سرکا اس کو بہت اچھی طریقے سے پریزرف کر دے گا آپ نے جس بھی بطر میں اسے سٹور کرنا ہے اسے اپنے اچھے سے دھو کر دھوپ میں سکا لینا ہے بلکل پانی نہیں لگائیں تو یہ اچار سالہ سال آپ کا چلتا رہے گا اب آپ دیکھئے کتنا میں نے یہاں ڈیٹ کا پوائل استعمال کیا ہے جو بلکل اس کے لیے انہاف ہے روم ٹیمبریچر پر اچار آگ چکا ہے اسے ہم نے بوتلوں میں بھر دیا ہے اور اب آپ دیکھئے ہمارے دال چاول بھی بلکل ریڈی ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے اچار کو انجوائے کریں گے آپ پراتے کے ساتھ انجوائے کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو اس زبردستی ریسپی کو آپ نے ضرور سے ٹرائے کرنا ہے اور یہی سیزن ہے کہ آپ اسے فورا ہی تیار کر لیں اور اب بلکل پورا سمر اسے انجوائے کر سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک دیں چینل پر نہیں ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس جھٹ پر سے اچار کی ریسپی کو ضرور سے شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ